نمسکار ساتھیوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈیفنس ٹوکس میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حال ہی میں چرچہ کا وصح بنے ٹور اوب ڈوٹی کے بارے میں جس میں ہم جانیں گے ٹور اوب ڈوٹی کیا ہے اس کے انترگت یو آؤں کو کتنے سمیہ کے لیے آن فورسز میں بھرتی کیا جائے گا اس دوران ان کی سیلری کیا ہوگی اس ٹائن پیڈ کے بعد انہیں کیا سویدھائیں دی جائیں گی ساتھی ہم جانیں گے ٹور اوب ڈوٹی کے فائدوں ایک کچھ سمبھاوت نقصانوں کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ کو بتاتے ہیں ٹور اوب ڈوٹی کیا ہے انڈین آرم فورسز جس میں آمی نیوی اینڈ ائر فورس تینوں کے لیے سولزرز کے ریکروٹمنٹ کا نیا کونسپٹ بنایا گیا ہے جسے ٹور اوب ڈوٹی نام دیا گیا ہے اس سکین کو اگنی پت تدہ اس میں سامل ہونے والے ہی وہاں کو اگنی بھی نام سے جانا جائے گا ٹور اوب ڈوٹی جو فیوچر میں ہونے والی بھرتیوں کے لیے ایک نیا کونسپٹ ہے اس سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ آج کے سمیہ میں یعنی کی کرنٹ ریکروٹمنٹ اسٹرکچر کیا ہے تو پہلے بات کرتے ہیں آپسرز کی فلحال سینہ میں آپسرز انٹری کے لیے دو ٹائپ کی کمیشن ہوتے ہیں ایک ہے پرماننٹ کمیشن جس کے انڈر ساٹھ سال کی ایج تک سرویس کی جا سکتی ہے دوسرا ہے سوٹ سویس کمیشن جس کے انڈر دس سے چودہ سال تک سرویس کرنے کا پروویجن ہوتا ہے تحت چودہ سال کے بعد اچھا نو سار پرماننٹ کمیشن کے لیے بھی اوٹ کیا جا سکتا ہے اگر بات کریں جوانوں کی تو جوانوں کا ریکروٹمنٹ بھیل ڈیلی بھٹیوں کے مادم سے منیمم پندرہ سے سترہ سال کے لیے ہوتا ہے چھے مہنے کی ٹریننگ پتہ ساڑھے تین سال کی ایکٹی سرویس سامل ہوگی اس ٹینور کے دوران ریگولر سوزرز کے برابر ہی پیمنٹ دیا جائے گا چار سال کے بعد دس سے بارہ لاکھ روپے بھی ایک موز ملنے کا پروپوزل ہے اور اس ٹینور کے کمپلیشن پر اگمی ویروں کو ایک ڈپلوما سرٹیفیکٹ بھی دیا جائے گا جو اس کے بعد کورپوریٹ سیکٹر میں جوب دلانے میں امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اگر بات کریں اس میں سامل ہونے کے لیے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کی تو وہ پہلے کی طرح ہی سیم رہے گا جس میں ایز، ہائٹ، ویٹ، فیزیکل فٹنیس تتہا میڈیکل چیک اپ میں کسی بھی پرکار کی کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی ساتھی چار سال کی سرویس کمپلیٹ کرنے پر ٹور آف ڈوٹی کے سولجرز میں سے ہی پچیس پردیشت یوکی سینکو کو ان کی پرفورمنس کے بیس پر ریگولر آرمی میں لونگ ٹم کے لیے سامل کیا جائے گا تتہا اس کے لیے انہیں پھر سے فیزیکل اینڈ میڈیکل سٹنڈرز کو پاس کرنا پڑے گا اس کونسپٹ پر دو ہزا بیس سے کام چل رہا تھا جو اب لگ بگ بن کر تیار ہو چکا ہے اور فائنل اپروول کے لیے کسی بھی سمیں بھارت سرگار کے پاس بھیجا جا سکتا ہے ڈیفنس ایکسپرٹ کا مان رہا ہے کہ انڈیان گورنمنٹ اس کونسپٹ کو ہری جھنڈی دے سکتی ہے ایک بھروسے مند نیوز پیپر میں چھپے آرٹیکل کے مطابق اس سکیم کے انڈا صرف جوانوں کو سامل کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں ٹور آب ڈوٹی کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں پہلا ایڈوانٹیج ہے پینشن کے روپ میں دیے جانا والے فنڈ میں بچت کرنا اس کونسپٹ کو بچار کرنے کا سب سے بڑا کارن پینشن کے روپ میں دیے جانا والے فنڈ میں بچت کرنا ہے دیس میں ریٹائر سرویسمن کی سنکھیا بہت ادھیک ہونے کے کارن ڈیفنس بجت کا لگ بھگ 25% حصہ پینشن میں خرچ ہو جاتا ہے جو راسی 1,20,000 روپے ہے جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس سے فنڈ کی جو سیونگ ہوگی اس کو آرمی، نیوی اور اے فورس کے موڈنائیجیشن میں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے جس میں ایڈوانس ویپن اور نیو ٹیکنولوجی پر فوکس کیا جائے گا ساتھ ہی تیور اوڈوٹی ان یواؤں کے لیے ایک گولڈن چانس ہے جو ملٹری لائف کو سو ٹائم کے لیے ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں پتہ باد میں کسی انہی فلڈ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں انہیں یہ ہے کونسپٹ لائفٹائم ایکسپیرینس دینے والا ہے ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے ٹور اوڈوٹی ایک بیٹر ڈسپیرینس یواؤں پروڈیوس کرے گا جو ڈیریکٹلی حصہ بنیں گے انڈیا کے ڈیولپمنٹ کا اب ڈسکرش کرتے ہیں ٹور اوڈوٹی کے سمبھاویت نقصانوں کے بارے میں جیہاں جیسے سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ٹھیک ویسے ہی ہر کونسپٹ یا پلان کے بھی فائدوں کے ساتھ کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں ٹیوڈی کے انڈر یعنی ٹور اوڈوٹی کے انڈر چار سال جتنا کم ٹینور ہونے کے کارن سولجلز کی فائٹنگ سپریٹ کے ساتھ ساتھ ملٹری ڈسپلین میں بھی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہیں کیونکہ ٹیننگ پریڈ کم ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹیو سرپیس بھی کم ہونے کے کارن یواؤں سینہ کو سیریسلی نہیں لے پائیں گے ساتھ ہی چار سال کی سروس کے بعد یواؤں کے من میں روجگار کو لے کر بھی این اس چتتا کی استطی رہے گی کیونکہ آنڈ پورسز میں سیخی سکل کورپوریٹ سیکٹر یا انے سیکٹر میں زیادہ یوزفول ہونے والی نہیں ہیں ساتھیوں اس ویڈیو کے ماتذہم سے ہم نے کوسس کی ہے ٹور اوڈوٹی کے بارے میں سب کچھ کور کرنے کی پھر بھی یادی کوئی سوال ٹور اوڈوٹی کو لے کر آپ کے من میں ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دیفنس سے جڑے ایسے ہی اپڈیٹ پانے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے اپنے چینل دیفنس ٹوکس کو دھنواد